ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سارے ہیں میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو پر دکھایا تھا کہ ہم نے کیسے اپنا بریڈنگ روم خالی کیا پیٹ کیا سارے کیجز سیٹ کیے ساری روم کی نائسنگ کی اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اپنا بریڈنگ روم اوپن کریں گے آپ سے ساری چیزیں شیئر کریں گے کونسی پیرنگ کر رہے ہیں پرچس کس طرح کر رہے ہیں اور وہ ٹائم آ گیا ہے میرا آج بریڈنگ روم کا اوپننگ ہے اور اس کو اور بہتر بنانے کیلئے میری بیگم میرا بھائی اور میری بھابی آئے ہیں اپنی بہت ساری دعاؤں اور بیٹس ویشلز کے ساتھ اور میری دونوں پیاری بیٹیاں اپنے پاک نیک ہاتھوں سے اس کی ریبن کٹن کرے گی اور روم اوپن کرے گی اور اس کو آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ سٹارٹ موسیقی موسیقی خیر میری فیملی نے برڈ روم انجوائی کیا کچھ برڈ برڈ ساری چیزیں میری میند چھوڑکے ان کو لائٹنگ بہت انٹریسٹنگ لگی بہت اچھی لگی بہت ہی لائٹنگ کی تحریف کر کے ایک ایسے لگے اب میں آپ کو ایک اوروور ویو دیتا ہوں کہ میری ایوری کس طرح لگ رہی ہے اور جو برچز ہیں وہ میں نے بلکل سٹریٹ سامنے لگائے ہیں تاکہ میں سارے برچ کو اگزرف کر سکوں ایک اوپر لگائی ہے ایک نیچے لگائی ہے تاکہ برچ ایزی لی فلائے کر کے نیچے کی طرف بیٹھ سکے پلس برچ انجوئے بھی کرتا ہے دو ڈیفرنٹ کسیم کی ہائٹ تو اس لیے میں نے ایک برچ اوپر ایک برچ نیچے لگائی ہے سرچی بگاہ ٹائم ویسٹ کیے آگے کی طرف چلتے ہیں اور اپنے برڈز آپ سے انٹیڈیوز کرواتے ہیں سب سے پہلے میرے جو پیرز ہیں سب سے نیچے لائن میں میں نے اپنے سارے کومن کے پیرز لگائے ہیں کومن گوڈین کے سب سے پہلا پیر ملا ہے یہ کومن گرین کا ہے ریڈ ہیڈ میں یہ میل جو ہے یہ میں نے تین سال پہلے جب پہلے دو گوڈین کے پیر لیے تھے یہ ان میں سے ایک ہے یہ میل بہت اچھا نرا اور جس ہی میل ہے وہ جو دوسرا پیر تھا اس کا بچہ ہے تو وہ ایکسپائر ہو گیا اس کی پیرز بھی ایکسپائر ہو گیا تو یہ دو میں بریڈ کر رہا ہوں گا دوسرا پیر پر میرا بلاک ہیڈ میں ہے کومن گرین میں یہ اس کا بھائی اس کے ساتھ کے میں نے ایک پیر پرسرین لگایا تھا اس میں میں نے بولا تا کہ یہ شو کالٹی کے برڈز ہیں تو میں وہ برڈز اپنے واپس لیتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں یہ شو کالٹی کا برڈ نہیں ہے یہ بس کومن گرین کے اندر ایک اچھے سائز میں ہے برڈ بس اور اس کے کچھ کلرز بھی مارکٹ کی ریبرڈ جو ہم سے بہتر ہیں پھر اس کے پاس آگے چلتے ہیں تو میرے پاس بلاک ہیڈ میں گیلو بیک کے کومن گی ہیں یہ میں اس دور پیر کر رہا ہوں دونوں میری ہوم بریڈ ہیں ان کے پیرنٹس میں نے لیا تھا دو سال پہلے پھر جو دوسرا پیر ہے وہ بھی میرے ہوم بریڈ ہے بلاک ہیڈ میں گیلو بیک میں کومن میں پھر جو پہلے والا ملز تھا اس نے دوسری فیمل کے ساتھ بریڈ کیا ہے اس کے دو بچے بھی ہیں اس کے بعد یہ تیسرے پیر آتا ہے میرا تیسرے پیر میں بلاک ہیڈ میں یہ میں نے لیا تھا یہ دونوں میلز ہیں یہ اسی کے بچے ہیں وہ میلز بھی اب ایک ایک سال کے ہو گئے ہیں ایک دیر سال کے ایک ایک سال کے یہ بھی میں نے دو تین سال پہلے لیا تھا گجرہ والا سے انام چیما صاحب سے اس کے بعد یہ میرا ایک پیر ہے یہ سپلٹ بلو کا مل ہے اس کے ساتھ اور بلاک ہیڈ بلو کی فیمل ہے یہ فیمل بہت ہی اچھی تھی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اس کے بعد اس کی ٹانگ خود ہی جھڑ گئی ہے پر میں اس دفعہ اس کو ٹرائے کروں گا یہ پیشی دفعہ اس نے مجھے میں نے بریڈ تو لی تھی اس سے لیکن بلکل سیزن ہنڈ ہو گیا تھا تو میں وہ پھر اس کے بعد کیونکہ ہیٹ وییوز آ گئے تھے تو انڈے بھی بہت سارے انفیر ٹائنڈ ہوئے تھے تو اس کے بھی ہوئے تھے تو اس کے بھی تک میں نے کوئی بچے نہیں لیا تو ابھی اس سال میں ان کو بریڈ کروں گا اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا حضرت کرتے ہیں اچھا اس لائن میں اب یہ لاشٹ کومن کا برڈ ہے میرا یہ بھی ریڈ ہیڈ کا مل اور بلک ہیڈ کی فیمل ہے گرین بیک میں یہ شارٹ بیگز ہیں یہ بھی میں نے زیفت بانی صاحب سے لیا تھے بچے لیا تھے اب تو ماشاءاللہ بریڈ کے قابل ہے تو انشاءاللہ اس دفعہ شارٹ بیگ پہ بھی کام کریں گے اور اس کو پراپر طریقے سے بریڈ کریں گے اور اس کے بچے کس کالٹی کے کیا نکلتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پراگرس شیئر کرتا رہا ہوں گا اس کے بعد چلتے ہیں اوپر وری لائن میں سارے بلوز ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں دفعہ میں تقریب سات بلو کے پیر اور ایک سپلٹ بلو کا پیر جو ہے وہ بریڈ کروا رہا ہوں جس میں ایک یہ سیلور انٹو بلو ہے اس میں سیلور کا جو میل ہے یہ بہت اچھا میل ہے میرا کامن سیلور کا میل ہے اور جو فیمیل ہے وہ اوکے ادھر کیونکہ اچھی بریڈر تھی تو اس کا میل ایکسپائر ہو گیا تو میں نے سیلور کے ساتھ اس کو پیرنگ کیا کے بعد دوسرا پیر میرا آتا ہے یہ بڑا اچھا میرا پیر ہے یہ مجھے ٹوین ایگز دیتی ہے اس نے مجھے چار دن میں آٹھا ٹرنے دیئے میں دو دو انڈے ایک دن میں کہتے ہیں اور مجھے نہیں پتا کیسے ہوتا یہ تو آگے کلتے ہیں آگے پھر میرے پاس چار بلو انٹو بلو لگے ہوئے ہیں پرپل بریسٹ میں پہلا پھر یہ ہے اچھے سائز میں یہ میں نے سلگوزہ سے منگوائے تھے بلان صاحب سے اچھا آپ مجھے پتا ہے کہ یہ اب ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ بلو انٹو بلو جو ہے امیونٹی بڑی ویک ہو جاتی ہے سپلٹس میں جانا چاہتی ہے پر اصل میں میرے پاس سارے بلوز ہی ہیں میرے پاس سپلٹس ہی نہیں اور میں نے جتنی بائنگ کرنی تھی وہ میں نئی مٹویشنز میں کرنا چاہتا تھا تو اب نیچے میرے پاس کچھ سپلٹس میں آئیں گے نیچے سے پھر میں سپلٹس میں کروں گا آہ اس دفعہ میں بلو انٹو بلو کروں گا لیچ سی کیا نکلتے ہیں بچے پلاس میں ویسے بھی کبھی بچے جو ہے وہ سائل نہیں کرتا جب تک کہ چھ مینے کی نہیں ہوں گے تب تک میں ان کو ویسے ہی نہیں سائل کروں گا تو جتنی بھی مٹیلٹی ہوگی وہ مجھے میرے پاس میرے سامس میں آ رہے ہوگی تو جب ایک دفعہ بیٹ جو ہے وہ مچور ہو جاتا ہے پھر اس کی امیونٹی ایکوال ہی ہو جاتی ہے ایکوال سے میرا مطلب ہے کہ جو بلو برڈ کی امیونٹی لیبل ہے اس کے ایکوالنٹ ہی آ جاتا ہے وہ اس کے علاوہ ایک اور میں جو پیر ہے یہ جو میل ہے یہ میرا ہوم بریڈ ہے اس کے میرے پاس پیرنٹس تھے وہ ایکسپائر ہوں گے تو یہ ایک میل پر بچا یہ بھی اس کے بھی آپ میرے پر بچیں اس پیر کے میں سیکنڈ ٹائم بریڈ کراؤں گا تو اس دفعہ ٹوٹل میرے ساتھ بلو پیرز لگے ہوئے ہیں اور ایک سپلٹس تو تقریباً آٹھ میرے پیرز جو ہیں وہ بلوز میں آگئے ہیں لے جی دوستو ویڈیو کافی نبی ہو گئی ہے نیکس ویڈیو انشاءاللہ سنڈے کو اپلوڈ کروں گا جس میں میں آپ ساری اپنی نئی موٹیشن دکھاؤں گا جو تقریباً دس پیرز ہیں میرے جس میں برونوز ہیں سائٹنز ہیں ریڈ آئیز ہیں اور بھی بڑی ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہیں جو سپلٹس ہیں میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو لکھاؤں گا ابھی کے لئے اجازت ہیں تینکی بھری مچ اللہ حافظ